دلی میں ساکشی ہتیا کان کے آروپی ساحل کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے خبر ہے کہ ہتیا کان کے بعد فرار ہونے سے پہلے ساحل نے رٹھالا میں ہتیا میں استعمال چاکو چھپا دیا تھا آج رونی کوٹ میں ساحل کو پیش کیا جانا ہے دلی کے شاواز ڈیری کے ہتیا کان سے دلی سیمی ہوئی ہے 28 مئی کی رات کا ریپ ون 9 بجے دلی کی ایک سڑک پر سب ہی کے سامنے 16 سال کی ساکشی کو یہ درندہ مارتا رہا اور دلی کے لوگ تماشبین بن کر سب کچھ دیکھتے رہے 126 سیکنڈ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس ویڈیو میں ساکشی پر چاکو اور پتھروں سے تب تک وار ہوتے رہے جب تک ساکشی نے دم نہیں توڑ دیا واردات کو انجام دینے کے بعد فرار ساحل بلن شہر میں اپنی بھوا کے گھر چلا گیا تھا ساحل کے پتا کی نشاندے ہی پر پولیس نے ساحل کو بلن شہر سے گرفتار کر کے دلی کے بوانتھانے میں لائے گیا ہے آج ساحل کو رونی کورٹ میں پیش کیا جانا ہے ساکشی پر وارک کرتے ہوئے جس شخص نے ساحل کو روکنے کی کوشش کی تھی اس کی پہچان کا دعویٰ کیا گیا ہے کہا جا رہے کہ اس شخص کا نام آکاش ہے اب ہتیا کانڈ میں اس کی بھومی کا کی پولیس پتا لگانے کی کوشش کر رہی ہے ساکشی ہتیا کانڈ کو لب ٹرینگل سے جوڑ کر بھی پولیس جاج کر رہی ہے پولیس ساکشی کے پریوار اور دوستوں سے باتشیت کر کے ساکشی کے بیک گراؤن کو لے کر جانکاری جھٹا رہی ہے ساحل کی سنک نے ایک سولہ سال کی لڑکی کی جان لے لی آکرہ سا کیا ہوا تھا جس کے وجہ سے ساحل بینا کچھ سوچے سمجھے ساکشی کو اتنے خوفناک طریقے سے مار ڈالا آکرہ کیوں ساکشی کا پیچھا کرتا تھا خبر ہے کہ ساکشی سے پیچھا چھوڑانے کیلئے ساکشی نے وارداز سے پہلے اسے ٹائ پسٹل دکھا کر ڈرانے کی بھی کوشش کی تھی سوتروں کے مطابق ساکشی کا ایک سال پہلے پروینٹ سے بریک اپ ہو گیا تھا جس کے بعد ساکشی کی دوستی ہو گئی تھی لیکن کچھ سمجھے بعد ساکشی کی پروینٹ سے پھر دوبارہ باتشی شروع ہو گئی جس کے بعد ساکشی نے ساکشی سے دوریا بنانی شروع کرتی شاید پروینٹ ساکشی کی یہی دوستی ساکشی کو اتنی ناگوار گزرے کی اس نے اتنی کروڑتا سے ساکشی کی ہتیا کر ڈالی ساکشی اپنی دوست نیتو کے گھر رہتی تھی نیتو نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ساکشی 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 سے دور رہنا چاہتی تھی ہتیا کان کی گتھی کو سلجھانے کے لیے پولیس پروینٹ اور ساکشی کے دوستوں کو ہراست میں لے کر پوستاش کر رہی ہے اور ساکشی کے ہاتھ پر پروینٹ نام کا ٹیٹو ملا تھا جس کے بعد پولیس پروینٹ اور ساکشی کے دوسرے قریبی دوستوں کو ہراست میں لے کر پوستاش کر رہی ہے ساکشی کے ہاتھ پر ایک نام گدا ہوا تھا ایک ٹیٹو بنا ہو تھا اس ٹیٹو پر جو تھا وہ پروینٹ نام کا تھا پروین کون شخص ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے اس ٹیٹو کے ذریعے پولیس پروین تک پہنچے اور پروین فیلحال یہ شہباد ڈیری علاقے میں پولیس کے پاس ہے پولیس لگاتار پروین سے تمام سوالہ کر رہی ہے اسے جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر ساکشی اور پروین کے بیچ میں کیا رشتے تھے کیوں ساکشی نے پروین نام کا ٹیٹو اپنے ہاتھ پر گدوایا تھا اس کے علاوہ پولیس نے ان کئی لوگوں کو بھی حراست میں لے رکھا ہے جن کو کی شہباد ڈیری تھانے میں ہی اس وقت رکھا گیا ہے جو ہتیا کے وقت موقع واردات کے آس پاس تھے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی تو پولیس نے یہ دیکھا کہ ہتیا جس وقت ساکشی کی کی جا رہی تھی کون کون لوگ وہاں سے گزر رہے تھے کن کن لوگوں نے دیکھا اور کون کون اس وقت کافی دیر تک وہاں پر رہے تھے اس کے علاوہ وہ بھی خاص لوگوں کو پولیس نے ابھی حراست میں لیا ہوا ہے جو ساحل کے کافی قریبی تھے